اپیسوڈ 154 اولانڈو کیا حال چال اگر آپ نے اس سے پہلے کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھ سکتے ہو لنک ڈسکرپسن میں ہے تو بینہ کس دری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ ہمارا جیان تیسرے ٹونڈیا مکبرے کی اس طرح پر آ جاتا ہے اور جتنے بندوں کے ساتھ ہمارا جیان یہاں پر آیا تھا نا وہ اپنے اپنے راستے نکل جاتے ہیں صرف گو کبیلے کے لوگ ہی ہمارے جان کے پاس رہ جاتے ہیں اور اب آنگے اب سبی کے جانے کے بعد گو کنگیان چلتا ہے نا وہ یونر اور ہمارے جان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کہاں پر جانے والے ہو اور بھائی یونر بھی کہنے لگتی ہے کہ کیا بڑے بھائی کنگیان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم دونوں کہاں پر جانے والے ہیں اور بھائیں گو کنگ یان یونر کی ایسی باتیں سنن کر ہمارے جان کی اور دیکھتا ہے اور پر دیکھنے کے بعد ہمارے جان سے کہنے لگتا ہے کہ آپ سچ میں اپنے دادا جی کی جو جوان کی قبر پر جانے والے ہیں تمہیں پتا ہے کہ وہ اس سرنی مقوری کے نیچ لے اسے میں ہے اور تو اور وہاں پر آٹیا پر نو رینگ کے بورجا بورڈی بہت ہی آسانی سے مل سکتی ہیں اور تو اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر آپ کو ڈراؤ شینگ لیول کے بورڈی آر بھی مل سکتے ہیں مطلب کہ بورجا بورڈی بھی مل سکتی ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وہاں پر سابدانی سے جانا چاہیے اب اتنے میں جان چلتا ہے تو گو کنگ یان کی باتیں سن کر اپنا سرے لاتا ہے اب جیسی گو کنگ یان ہمارے جان کو ایسا سرے راتے ہوئی دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا بیوسی سے کچھ محسوس کرنے لگتا ہے لیکن اتنے میں وہاں پر گو جین سبھی سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سبھی کو ایل ایٹ ٹونگ نے یہاں آنے سے پہلے ایک بات کہی ہوگی اور وہ ہے یونر کی رکچہ کرنا اب جیسی گو جین مطلب کی بلیک سپلائی آرمی کا پہلا کمانڈر اے کہتا ہے تو وہاں پر ایک چاندی کی کلر کی کپلے پینا آدمی بھی کہنے لگتا ہے کہ ہاں مجھ سے بھی ایل ایٹ ٹونگ نے یہ کہا تھا اب اتنے میں چاندی کی پوساک والا آدمی ہمارے جان کی اور دیکھتا ہے اور مسکراتے ہوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنا پریچے نہیں دیا ہے میرا نام گو ہوا ہے میں کالی جگر مگل سینہ کا دوسرا جنرل ہوں میں پہلے سوچتا تھا کہ یونر تمہیں کیوں پسند کرتی ہے اور اب ساید مجھے بہت تر مل گیا ہے اب اتنے میں ان تینوں مطلب کیسے تینوں جنرل تھے ان میں سے ایک اور جنرل بولتا ہے جو کی موٹا تاجہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میرا نام گو جن ہے اور میں بلیک سمرڈ آرمی کا تیشہ کمانڈر ہوں اب جیسی ہمارا جان ان کا ایسا بیوار دیکھتا ہے تو ہمارا جان چلتا ہے تو جن کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا ہے کیونکہ ہمارا جان سمجھ جاتا ہے کہ ان ویسے کوئی بھی اس سے دوسمنی کرنا نہیں چاہتا خاص کر اس سرنگے کی بھیتر کی گھٹناوں کے بعد اس لئے ہمارا جان نہیں چلتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ایک دم صحیح بیوار کرنے لگتا ہے اس کے ساتھ تھنڈا بیوار نہیں کرتا اب اتنے میں گو کنگ یان چلتا ہے نا تو یہاں پر ہشتے ہوئی سبی سے کہنے لگتا ہے چونکہ ہمارا مثلا ایک ہی ہے اس لئے ہم سبی کو ساتھ چلنا چاہیے علاقی ہمیں جب تک کوئی بھی پریسانی نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی بھی ڈاؤ شینگ لیول والی اوڑ جا بوڈی ہمارے سامنے نہیں آ جاتی علاقی اس سے پہلے گو کلین کے کچھ بسسگ جو جوان کی قبر کے پاس گئے تھے لیکن وہ اندر نہیں جا پائے تھے ساید آپ کے دادا جی نہیں چاہتے کہ انہیں کوئی پریسان کرے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مانسک طور پر تیار ہو جانا چاہیے کیونکہ ساید آپ کے دادا جی نہیں چاہتے کہ ان کے پاس کوئی بھی آئے اور انہیں کسی بھی پرکار سے پریسان کرے اب اتنے میں جان گو کنگ یان سے بھی کہنے لگتا ہے کہ مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ مجھے اس جگہ سے کوئی اچھا چیز پرابت ہوگی اور بھائیں گو کنگ یان بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے بھی امید ہے اب اتنے میں یہاں پر گو کنگ یان کہتا ہے کہ چلو ان ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں اور آنگیں بڑھتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سورنیا مکوری کا تیسرا لیول کتنا خطرناک اور ڈرابنا ہے ہاں چلو اور بھائیں ہمارا جان بھی مسکرانے لگتا ہے گو کنگ یان کی باتیں سنکار اب اتنے میں ہمارا جان یونر کی اور دیکھتا ہے اور بھائیں یونر بھی جان کی اور دیکھتے ہیں اور وہ تیجی سے آنگیں بڑھنے لگتے ہیں اور بھائیں گو کنگ یان بھی اور وہاں کی یہ تینوں لوگ بھی تیجی سے جان کے پیچھے پیچھے آنے لگتے ہیں اب اتنے میں ہمیں جان سے تھوڑی دوری کا سن بتایا جاتا ہے جہاں پر دو لوگ ٹھاڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے یونر اور جان کو دیکھ رہے ہیں اب اتنے میں ان دونوں میں سے ایک بندہ کہتا ہے جس کا نام ہونیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ گوکنگ یان کا گروپ بھی جان کے ساتھ مل چکا ہے خیر ہمیں چنتہ نہیں کرنا چاہیے اب اتنے میں ہونیا ہمارے جان کو دیکھتا ہے اور پھر دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ جان جب ہم اگلی بار ملیں گے تو بہت سمیں تمہارا لاشٹ سمیں ہوا اب ہونیا کے ہے کہتے ہی دن گجر جاتے ہیں اور ہمارے جان لگا تار اس تیسرے لیول پر انگ بڑھتے جاتا ہے پلک جفقتے ہی تین مہینے گجر جاتے ہیں اب تین مہینے بعد ہمارے جان کی گروپ کو آرام کرتے ہوئے بتا جاتا ہے جہاں پر سبھی لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہیں اور تو اور ان میں سے دو لوگ گو جین اور وہ ایک اور بندہ وہ یہاں پر پیرا دے رہے ہیں اور آج پیچ میں جنگ جب پرسائی کر رہے ہیں کہ ہمیں کہاں پر جانا ہے اب یہاں پر ان کے بیچ باتیں چل رہی ہیں یہاں پر گو کنگ یان کہہ رہا ہے کہ ہمیں چلتے ہوئے تین مہینے ہو گئے ہیں ہم اس سرنی امکوری کے تیسری لیول کے سب سے نیچ لے بھاگوں میں آ گئے ہیں اور تو اور ہمیں اس بیچ میں کئی مقابلہ کرنا پڑا ہے کئی اوڑ جا بوڈی سے ان میں سے ادھک تک اوڑ جا بوڈی آٹیا پر نو رینگ کی تھی مطلب کہ آٹیا پر نو رینگ کے اسٹار والی تھی ہمیں اور بھی سابدان ہو جانا چاہیے اور بھائی ہمارا جان بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں بالکل اب اتنے میں یہاں پر ان کے بیچ ایسی باتیں چلی رہی ہوتی ہیں تب ہی بلیک سمربر آرمی کا پہلا کمانڈر آتا ہے اور یہاں پر کہنے لگتا ہے کہ اتری اور پوروی چھتر میں کئی اوڑ جا بوڈی کا انومان لگایا گیا ہے اور طور اے اوڑ جا بوڈی آٹیا پر نو رینگ کی ہونی چاہیے اب اتنے میں یہاں پر اور بھی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پچھمی چھتر میں جانا چاہیے لیکن اتنے میں پچھمی چھتر میں بھی کچھ انومان کرنے کے بات کہتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک بہت ہی خطرناک اوڑ جا بوڈی ہے جو کی نو رینگ سے اوپر ہے علاقی ابھی تک وہ ڈاؤ شینگ لیول پر نہیں پہنچی اب جیسی ہمارا جان اور گو کینگ جان گو جین کی ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ تولے حیران ہو جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ساید وہ اوڑ جا بوڈی بان سین لیول پر ہوگی لیکن اب بہت دیر تک بحث کرنے کے بعد یہ سبھی کی سبھی لوگ چلتے ہیں تو بان سین اوڑ جا بوڈی کی اور آنگے بڑھنے لگتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم پوروی چھتر میں گئے تو وہاں پر ہم ساید اوڑ جا بوڈی کے جان میں پھنچ جانا اور کہیں اوڑ جا بوڈی ہمیں گھیل لیں اس لئے یہ سبھی کی سبھی لوگ چلتے ہیں تو یہاں پر ایک فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم صرف پچھمی چھتر میں بڑھیں گے کیونکہ وہاں سے سب سے کم اوڑ جا بوڈی کا انواب ہو رہا ہے وہاں پر صرف پچھم اوڑ جا بوڈی کا انواب ہو رہا ہے جن میں سے ایک ہے بان سینگ لیول پر اور تین ہے اس سے کم لیول پر اب یہ بات کرنے کے بعد سبھی لوگ چلتے ہیں تو تیجی سے پچھمی چھتر کی گورانگ بڑھنے لگتے ہیں اب ہمارے جان کا گروپ ایک ہزار پڑھانگ بڑھائی تھا تب ہی اسے کچھ محسوس ہوتا ہے اور وہ ہاتھ کا حسارہ کر کر ترن سب کو سابدان کر دیتا ہے اور ترن تین مہینے تک ساتھ رہنے کے قارن اب ان سبھی کے بیچ تال میل ایک دم اے بن ہو گئے تھے سبھی لوگ ترن تال میل کی ساہتہ سے سمجھ جاتے تھے بینہ کسی سور سرابے کی اب جیسی گوکنگ یان ہمارے جان کے سارا دیکھتا ہے تو وہ بھی ایک دم چوکننے ہو جاتے ہیں اب اتنے میں ہمارے جان چلتا ہے کہ سامنے چار ایٹ رشٹار والی ارجہ پنڈ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں ہمارے جان کہہ دیتا ہے کہ ہم ان پر چھپ کر حملہ کریں گے مطلب کہ ساروں ساروں میں اب اس کے بعد ہمارے جان چلتا ہے تو ایک پرچھائی میں بدل کر ترنت ایک ارجہ پنڈ کے سامنے پرکٹ ہو جاتا ہے اور جیسی وہ پرکٹ ہوتا ہے تو ہمارے جان چلتا ہے تو اپنی ہاتھ میں بیگ نکلے گی روشنی بھر کر اس ارجہ پنڈ میں جڑ دیتا ہے اب جیسی اس ارجہ پنڈ میں اے ہمارے جان کا مکہ پڑھتا ہے تو وہیں پر وہ ٹل ہو جاتا ہے اب اس کے بعد گوکنگیاں اور بانکی کی لوگ چلتے ہیں تینوں ارجہ پنڈ کو ایک ایک پل میں ہی نشٹ کر دیتے ہیں اب جیسی یہاں پر ہمارے جان کا گروہ چار ارجہ پنڈوں سے اتنی آسانی سے نپٹ لیتا ہے تو وہ وہاں پر اچھنے لگتے ہیں لیکن اب ہمارے جان چلتا ہے تو دوبارہ سے ہوں گے بڑھنے لگتا ہے اور اسی کے پیچھے گوکنگیاں اور بانکی کی لوگ بھی ہوں گے بڑھنے لگتے ہیں اب ہمارے جان تھوڑا ہوں گے بڑھتا ہے یہ تب ہی اسے کچھ آباب ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی پاورفل سکتیاں ہیں مطلب کہ کسی ارجہ پنڈ کی بہت ہی پاورفل رہسم ہی سکتیاں ہیں اب ہمارے جانے سوچتا ہے یہ تب ہی چاروں طرف ایک بانسن لیبل کے ارجہ پنڈ کی سکتیاں پھیل جاتی ہیں اب اتنی مہمی گوکنگیاں کو بتا جاتا ہے جو کی سامنے دیکھ رہا ہوتا تو اسے دیکھتا ہے ارجہ پنڈ کی سامنے ایک بہت بسال پتر ہے اور تو اس پتر پر ایک کرسی ہے اور اس کرسی پر ایک ارجہ پنڈ اپنی آنکھیں بند کر کر بیٹھا ہوا ہے اور تو اور اس کے سامنے ایک بہت بڑی کینچی ہے جو کی کسی بلٹ کی طرح لال کلر سے چمک رہی ہے اب اتنی مہمی یہاں پر گوکنگیاں کہنے لگتا ہے کہ اب ہمارا سمیں آ گیا ہے کہ یہ ایک بہنگ کا لڑائی کرنے کا پتہ نہیں اس لڑائی میں کون جیتے گا کھر جو بھی ہو ہمیں اس عدد کو لڑنا ہی ہوگا لیکن اتنے میں وہاں پر جان کی آواز آتی ہے کہ اس ارجہ پنڈ نے ہمیں محسوس کر لیا ہے ہمیں یہاں سے اب اتنی آسانی چاہ نہیں بھاگ سکتے اب اتنے میں گو جنگ چلتا ہے تو وہ اپنی مٹھی کو ٹائٹلی حق کر لیتا ہے مطلب ٹائٹلی مر لیتا ہے جس بجے سے اس کی مٹھی سے چڑچرانی کی آواز آنے لگتی ہے اب اتنے میں یہاں پر گوکنگ یہاں کہتا ہے کہ ہم سبھی کو سابدان رہنا چاہئے کیونکہ ہمارے پرتی دندی سامانے نہیں ہے اب اتنے میں یہ ارجہ بوڈی مطلب کہ ارجہ پنڈ یہاں پر کہتا ہے کہ گسپیٹیوں آپ سبھی کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہئے یہ اس جگہ پر آنے کی عنومت نہیں ہے آپ کو اب اس کا پرینام بھگتنا ہوگا اب جیسی ہمارے جان اس آب برتی کو دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا بھونچک کر رہ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس ارجہ پنڈ نے لال کلر کی کپڑے پینی ہوئے ہیں اور تو اور وہ اپنے ہاتھوں میں ایک بہت بڑی کینچی بھی پکڑا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارے جان دیکھتا ہے کہ ارجہ پنڈ بانکی کی لوگوں کی طرح نہیں ہے کیونکہ بانکی کی ارجہ پنڈ جتنی بھی تھی نہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں اس ارجہ پنڈ کی دو آنکھیں بھی ہیں ہمارے جان سمجھ جاتا ہے کہ اس ارجہ پنڈ کے پاس بہت زیادہ بدھی ہے ہمارے جان یہاں پر سمجھ جاتا ہے کہ اس سے نپٹنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس بغنسین لیول والے ارجہ بوڈی کے پاس بدھی بھی ہے اور تو اور اسے جیوت رہتی ہوئے اپنی لڑائی کے انوبب بھی ہوں گے اس کے پاس اب اتنے میں یہ ارجہ پنڈ کے چلتا ہے تو یہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے پیروں کی سائطہ سے یہاں پر درار پڑنے لگتی ہیں اب اتنے میں ہمارے جان دیکھتا ہے کہ اس ارجہ بوڈی نے اپنے دائنی ہاتھ میں ایک بہت بڑی کینسی پکڑی ہوئی ہے اور تو اور ہمارے جان دیکھتا ہے کہ اس ارجہ بوڈی کے ایک طرف مو سے کچھ بلٹ کی بوندے بھی لگی ہوئے ہیں اب اتنے میں یہاں پر ایک ارجہ بوڈی ہمارے جان کے گروپ سے کہتی ہے کہ مجھے انسانوں کا خون چکے ہوئے کامپی سال ہو گئے ہیں میں بھولی گیا کہ انسانوں کی خون کا سوات کیسا ہوتا ہے کھر کوئی نہیں اس سے پہلے بھی یہاں پر کامپی لوگ آئے ہیں لیکن وہ مجھ سے ڈر کری یہاں سے بھاگ گئے ہیں لیکن میں تمہیں اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں بھاگنے دوں گا کیونکہ میں نے انسانوں کا بلڈ اور ماس بہت سمیں سے نہیں چکھا ہے میرا نام چلو میں میرا نام بھی تمہیں بتائی دیتا ہوں میرا نام ہے سیٹ جو داؤ کہ اس کے بارے میں تم لوگوں نے سنا ہے اب جیسے یہاں پر بانسن لیول والی ارجابوڈی ایک کہتی ہے تو پھر وہ کچھ سیر بات سوچنے کے بعد وہاں پر دوبارہ سا ہسنے لگتی ہے کہ میں اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے مری ہوئے آپ جیسے مورک لوگ میرے بارے میں کیسے سن سکتے ہیں اب یہ کہہ کہ یہ ارجابوڈی یہاں پر ہسنے لگتی ہے اب اس کے بعد یہ ارجابوڈی کہتی ہے کہ میرے بلٹ کو اور انتظار نہیں ہو رہا ہے تمہارا بلٹ چکے ہوئے اس لیے اب میں تمہیں یہاں پر ماری ڈالتا ہوں اب بھائی یہ کہتی ہے ایک گوڈیا بوڈی آنگا بڑھتی ہے اور ایک ہی پل میں ہمارے جان کے پاس آ جاتی ہے مطلب کہ جان کے گروپ کے پاس آ جاتی ہے اتنے میں گوڈین چلتا ہے تو اس کی اور ایک پاورفل حملہ کر دیتا ہے لیکن یہ بوڈی چلتی ہے تو گوڈین اس کو صرف ایک ٹیچ کرتی ہے اور ٹیچ کرتی ہے گوڈین پیچھے پکتا ہوا چلا جاتا ہے اور بھائی اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ہمارے جان کا گروپ پیچھے ہو جاتا ہے اب اتنے میں گوڈین بھی پکتا ہوا ہمارے جان کے گروپ کے پاس آ جاتا ہے اب اتنے میں گوڈین یونر کی اور دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم دونوں کو یہ سے لڑنا ہوگا کیونکہ ہم دونوں ہی اس سے لڑ سکتی ہیں اور بھائی یونر بھی اپنا سر لاتی ہے اور بھائی جب ہمارا جان ارس بورجہ بوڈی کی ربطار دیکھتا ہے نا تو وہ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے اب اتنے میں گو کنگ یان اور ہماری یونر چلتی ہے تو وہ آنگے آتے ہیں اور آنگے آنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں مور بنانے لگتے ہیں بھومی پلٹ سیل اب جیسی یونر اور کنگ گو یان سوری گو کنگ یان ایک کہتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی سیل بن جاتی ہیں اور وہ سیٹ جو داؤ کی اور چلے جاتا ہے اب جیسی وہ بانسن لیول والی بوڈی اپنی اوپر دو حملوں کو آتا ہوا دیکھتی ہے تو وہ وہاں پر مسکرانے لگتی ہے لیکن اب اتنے میں یہ گورجہ بوڈی چلتی ہے تو وہ اپنی ہاتھوں کی کینچی کو آنگل آتی ہے اور اس کی کینچی کی آنگل آتی ہی جو گو کنگ یان اور یونر نے جو اٹیک کیا تھا نا وہ بیچ میں سے کسی کپڑے کی طرح کٹ جاتی ہیں اور وہ تربر ہو جاتی ہیں اور تو اور ان اٹیکوں کو اس طرح سے کٹنے کی وجہ سے یونر اور گو کنگ یان بھی پیچھے ہٹ جاتی ہیں اب اتنے میں ہمارا جان چلتا ہے تو وہاں پر جوڑ سے جلا کر کہتا ہے جوالا بکھنڈن سنامی اور ہمارے جان کی ہے کہتی ہے ہمارے جان کی تلوار تیجی سے اس بانسن لیول والی بوڈی کی اور آنگل بڑھنے لگتی ہے لیکن یہ بانسن لیول والی بوڈی چلتی ہے تو ہمارے جان کی تلوار کو بھی بہت ہی آسانی سے بفعل کر دیتی ہے اور طوروں سے پیچھے بھی پھینک دیتی ہے جس بجے سے ہمارے جان پیچھے جھٹکا کھا کر ایک درجن قدم پیچھے ہو جاتا ہے لیکن اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر گو جین اور بھانگی کے جتی بھی لوگ ہیں وہ بھی اس اورجا بوڈی پر حملہ کر دیتی ہیں اپنی اپنی سکتیوں سے اور میں جب اورجا بوڈی ان سبھی لوگوں کو اپنی اوپر حملہ کرتی ہوئی دیکھتی ہے تو یہ سبھی سے کہنے لگتی ہے کہ کیا چیٹیوں کی فوج مجھ پر حملہ کرنا چاہتی ہے اور کیا تم اپنی سنکیا کا فائدہ ہٹا کر مجھے چنوٹی دینے کا ساز کر رہے ہو اب جیسی یہاں پر یہ ڈاو شینگ والی بوڈی ایک کہتی ہے تو گو گواو اور بانکے کے دونوں بندے اس اورجا بوڈی کو گھیل لیتی ہیں اب جیسی یہ اورجا بوڈی اپنے آپ کو گرتا گیا دیکھتی ہے تو یہاں پر یہ جوڑ جوڑ سے ہچنے لگتی ہے لیکن اب اتنے میں اورجا بوڈی چلتی ہے تو اپنا بایاں ہاتھ اوپر اٹھاتی ہے اور اس میں سے تین بلٹ کی بوندیں نکالتی ہیں اب جیسی یہ بلٹ کی بوندیں سامنے آتی ہیں تو یہ تینوں بندوں سے ٹکرا جاتی ہیں اب جیسی یہ تینوں بندوں سے ٹکرا جاتی ہیں وہ جوڑ سے چلا کرے کہ پیچھے مٹ ہو تو اس پر ایک ساتھ حملہ کرو اور گو کنگ یان کے ہیک کہتی ہی ہماری یونیار گو جین اور بانکی کی لوگ ایک ساتھ اپنی سکتیوں کو نکالتے ہیں اور ایک ساتھ ڈاؤ شینگ لیبل والے ارجا بوڈی پر حملہ کرنے لگتے ہیں اور بھائیں دوسرے پلے ہی وہ ڈاؤ شینگ بوڈی والا بندہ جب سبھی لوگوں کو ایک ساتھ حملہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ تھوڑا پریسان ہو جاتا ہے اس لئے اب یہ ڈاؤ شینگ بوڈی والا بندہ چلتا ہے تو ترند اپنے آپ کو ایک جگہ پر اسٹیت کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کی کینچی کو چاروں طرف گھومانے لگتا ہے جس بھی اس کی ہاتھ کی کینچی تھی نا وہ ناچنے لگتی ہے اور گو کنگ یان یونیار اور بانکی کی جتی بھی اٹیک اس کی اور آ رہے تھے نا وہ سبھی کی سبھی دیرے دیرے وہاں پر بلوک ہونے لگتی ہیں اب ایک سمیں بعد یہ کینچی کسی بلٹ کی طرح چمکنے لگتی ہے اور سبھی لوگوں کی اٹیکوں کو وہاں پر ڈسٹوئے کر دیتی ہے اور وہیں گو کنگ یان یونیار گو جین وانکی کے سبھی لوگ یہاں سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں اب اتنے میں یہ اورجا بوڈی ہمارے جان کی اور دیکھتی ہے جو کہ اس اورجا بوڈی پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ گو کنگ یان کا گروپ اس بوڈی پر حملہ کر رہا تھا اس لئے ہمارے جان کو موقع نہیں مل رہا تھا اب اتنے میں یہ اورجا بوڈی کہتی ہے کہ اب لڑکے تمہاری بار یہ ہے اب ایک کہتی ہے جی اورجا بوڈی چلتی ہے تو ہمارے جان کے سامنے ایک پل میں ہی پرگٹ ہو جاتی ہے اتی ربطار سے ہی جاتی ہے اور بھائی جب ہمارے جان اس اورجا بوڈی کو اپنی اور آتا ہوا دیکھتا ہے تو ہمارے جان وہاں پر ترند اپنے ہاتھوں میں سیل بناتا ہے کہتا ہے پہلا دوسرا تیسرا اور بھائی صاحب ہمارے جان کے ہیک کہتی ہمارے جان کی طاقت بڑھتی ہے لیکن طاقت بڑھنے کے ساتھ ہمارے جان کو دوبارہ سا ماتے پر کھجلے ہوتی ہے لیکن ہمارے جان اسے نظر انداج کر دیتا ہے لیکن جب وہ اورجا بوڈی ہمارے جان کے ماتے پر دیکھتی ہے مطلب کہ بھوئے کے بیچ میں دیکھتی ہے تو وہ تھوڑا حیران ہو جاتی ہے اور وہاں پر وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جیو کبیلی کے سارے صدر سے تو مر گئے تھے یہ ٹینٹو کیسے ہو سکتا ہے جیو کبیلی کا کیا یہ لڑکا جیو کبیلی کا سس ہے مطلب کہ جیو کبیلی کا ممبر ہے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے اب بھائی صاحب یہ اورجا بوڈی یہاں پر کچھ کہی رہی ہوتی ہے مطلب کہ من میں کوئی سوچی رہی ہوتی تب ہی اس کی کینشی چلتی ہے ہمارے جان کے آدھا فٹ قریب رگ جاتی ہے اور بھائی ہمارا جان جو ہاتھ میں کریسلیں فام کا استعمال کرنے والا تھا وہ بھی ہمارا جان ایک پل کی روک لیتا ہے اور ترنت پیچھے اڑ جاتا ہے اب اتنے میں یہ اورجا کی کینشی چلتی ہے مطلب کہ اورجا بوڈی کی کینشی چلتی ہے تو یہ ہوا میں رک کر وہاں پر اچانک دیرے دیرے گائب ہو جاتی ہے اب اتنے میں یہ اورجا بوڈی ہمارے جان سے کہتی ہے کہ کیا تم جیو کبیلی کے ممبر ہو اور بھائی جب ہمارا جان اس اورجا بوڈی کی ممبر سے جیو کبیلی کا نام سنتا ہے تو وہ بھی تھوڑا حیران ہو جاتا ہے اور وہاں پر اس اورجا بوڈی جب پوچھنے لگتا ہے کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو اب لیکن اتنے میں نیچے سے گوکنگیان ایونا اور بانگی کی جتی بھی لوگ ہیں وہ بھی ہمارے جان کے پاس آ جاتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پل پہلے جو اورجا بوڈی انہوں نے ماننا چاہتی تھی وہ اب ان سبی سے تھوڑا تھوڑا ڈڑنے لگی تھی اور تو جیسے اس اورجا بوڈی کو اس بارے میں پتا چلا کہ ہمارا جان جیو کبیلی کا صدر سے ہے تو یہ اورجا بوڈی در کے مارے کانپنے لگتی ہے اب اتنے میں یہ اورجا بوڈی چلتی ہے تو ہمارے جان کو ایک پل دیکھنے کے بعد کہہ دیتی ہے کہ تم جس ہکتے ہو یہاں سے آج میرا مند بدل گیا ہے اس لئے آج میں تمہیں نہیں ماروں گا تم یہاں سے آنگا جس ہکتی ہو اور وہیں جب ہمارے جان اس اورجا بوڈی کے اس سب دو کو سنتا ہے تو وہ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے لیکن پھر ہمارے جان اور گروہ کینگ یان ایونٹ بانگی کی لوگ چلتے ہیں تو وہ تیجی سے یہاں سے نکل جاتے ہیں اور ایک پل میں ہی یہاں سے گائب ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں اس اورجا بوڈی کو بتا جاتا ہے جو کی بنوے ہی بنوے بڑا بڑا رہی ہوتی ہے اب سین سپٹ ہوتا ہے اور ہمارے جان کے گروپ کو بتا جاتا ہے جو کی اس اورجا بوڈی کے علاقوں سے نکل آئی ہے اب اتنے میں ہمارے جان یہاں پر سوچی رہا ہوتا ہے کہ آخر اس اورجا بوڈی کو آخر کیا ہوگا جس وجہ سے انہوں نے ہم سے لڑنا چھوڑ دیا اتنے میں یہاں پر گوکنگ یان ہمارے جان سے کہتا ہے کہ جب بھی تمہاری پاور بڑھتی ہے نا تو تمہارے ماتے پر جیو قبیلے کا ٹینٹو دکھائی دیتا ہے اور بھائی صاحب جیسی ہمارے جان یہاں پر گوکنگ یان کی ایسی باتیں سنتا ہے وہ ترند رک جاتا ہے اور گوکنگ یان کی اور سر گھما کر پوچھنے لگتا ہے کہ کیا میری پاس قبیلے کا ٹینٹو ہے اب جیسی ہمارے جان وہاں پر ایسا پوچھتا ہے کہ گوکنگ یان ہمارے جان کو سمجھانے لگتا ہے کہ ہاں تمہارے پاس ساید قبیلے کا ٹینٹو ہے لیکن یہ قبیلے کا ٹینٹو تمہارے ماتے پر ایک پل کے لیے ہی دکھائی دیتا ہے میرے خیال سے تمہارے پاس قبیلے کا ٹینٹو ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ قبیلے کا ٹینٹو تبھی سامنے آ سکتا ہے جب کسی کی پاس ایک ہائی لیول کی بلڈ لائن ہو لیکن جیو قبیلے کی بلڈ لائن کو تو آج سے ہزاروں سالوں پہلے ہی نیشٹ ہو چکی ہے ساید مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم جس ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہونا اس سے کچھ سمجھنے دیتا ہے اس لیے ٹینٹو تمہارے ماتے پر ایک پل کے لیے دکھائی دیتا ہے اور دوسرے پل سمابت ہو جاتا ہے اور بھائی جب ہمارا جان گوکنگیان کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہاں پر کو سوچنے لگتا ہے وہ سوچتا ہے کہ پہلے میں میرے ماتے پر بون چلنگ فلیم کو رکھا ہوا تھا مطلب کہ اس کے ٹینٹو کو رکھا ہوا تھا اس لیے مجھے ساہد پتہ نہیں چلا کہ میرے پاس میری جیو قبیلے کا ٹینٹو ہے خیر کوئی نہیں ان سارے جبالوں کا جواب مجھے جیو جوان کے پاس جا کر مل جائے اب اتنے میں یہاں پر ہمارا جان ہے سوچی رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک پل کے لیے اور یاد آتا ہے کہ ایک ہے ہی کر نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈاو شنگ لیول کا بندہ مطلب کی بوڈی ہمیں یہاں چھوڑ ساکے کوئی اور قارن ہوگا جس کی وجہ سے اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے مطلب کہ اس ڈاو شنگ لیول کی بوڈی کا بندہ تھا نا اس نے ہمارے جان کی گروپ کو کیوں چھوڑ دیا وہ بھی جیو قبیلے کی ٹینٹو کو دیکھ کر ہمارا جان ہے سوچی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر یونر بول جاتی ہے کہ تمہارے گرینڈر دادا جی جیو جوان کی وجہ سے اب جیسی ہمارا جان گروپ کینگ یان اور واقعی کی لوگ سبھی یہ سبھی یونر کی باتیں سنتے ہیں تو وہ وہاں پر حیران ہو جاتی ہے اب اتنے میں یونر چلتی ہے تو یہاں پر سبھی سے کہنے لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیو جوان ابھی بھی جندہ ہوں کیونکہ ایک بان سنگ لیول کا بندہ جب یہاں پر جندہ رہ سکتا ہے تو جیو جوان تو ڈاو شنگ لیول کے سب سے اچھے لیول پر تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جندہ ہوں اب جیسی ہمارا جان یونر کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ تھوڑا اور اہراغان ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ساید ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں پر پہنچنے کے بعد ہی ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے اور ہے کہتی ہمارا جان چلتا ہے تو تیجی سے ایک پرچھاہیوں بدل کر یہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور وہیں یونر گوکنگیان اور بانکی کے سبی کے سبی لوگ ہمارے جان کی پیچھے تیجی سے آنے لگتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جان اسی راستے پر چل رہا ہے جہاں سے اس اوڑ جا بوڈی نے ہمارے جان کو جانے کے لیے کہا تھا اب لگاتار یہ سبی کے سبی لوگ آنگا بڑھتے رہتے ہیں حالانکہ راستے میں انہیں بہت ساری اوڑ جا بوڈیاں ملتی ہیں لیکن ہمارا جان اور ہماری جان کا گروپ ان سے بچ بچا کر دور ہو کر نہیں نکل جاتا ہے اب سین سے پوتا اور ہماری جان کی گروپ کو آرام کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے جہاں پر وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت جلد جیو جوان کی قبر کے پاس پہنچ جائیں گے یہاں پر یونر یہ والی بات کہہ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اور بھی جلدی کرنا چاہئے آس پیس والی اوڑ جا بوڈی کی پاور لگتار بڑھتی جا رہی ہے میں نے جن پرانی کتابوں میں پڑھا ہے اس کے حساب سے ہم جیو جوان کی قبر کے پاس پہنچنے والے ہیں اور بھائی ہمارا جان بھی یونر کی ایسی باتیں سنکر سر لاتا ہے اب اتنے میں یہ سبی کی سبی لوگ دوبارہ سے اٹھتے ہیں اور یہاں سے جانی والے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر دو لوگوں کی آواز آتی ہے کہ جان تمہاری ربطار باشتہ میں بہت ہی دیمی ہے جو تم ہمیں دوبارہ سے مل گئے اب جیسی ہمارا جان وہاں پر ہونیوں اور ہونیلی کی آواز سنتا ہے تو وہ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے لیکن اب اتنے میں ہمارا جان چلتا ہے تو ان سے کہنے لگتا ہے کہ بھاگتی ہوئے کتے دوبارہ سے آگئے اب جیسی ہمارا جان ہی کہتا ہے تو وہاں پر ہونیوں اور ہونیلی بھی ہمارا جان سے کہنے لگتا ہے کہ جان تم چنتہ مت کرو اس بار تم بھاگ ہوگے علاقی ہمارے جان ہونیوں اور ہونیلی کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بینہ کسی مطلب کہ یہاں سامنے نہیں آئے ہوں گے اس لئے ہمارے جان تھوڑا چوکنہ ہو جاتا ہے اب ہمارے جان تھوڑا چوکنہ ہی ہوتا ہے تب ہی یہاں پر دو بڑھے پرگٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ڈاؤ شینگ لیول کے ہوتی ہیں اب جیسی ہمارے جان ان دونوں بڑھوں کو دیکھتا ہے تو ہمارے جان کے سریر میں ایک دم تھنڈک دوڑ جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں بڑھوں کی پاور بہت ہی جاندہ لگ رہی ہوتی ہے ہمارے جان کو لیکن اب اتنے میں ہمارے جان کی گروپ سے ایک بندہ ہمارے جان سے کہتا ہے کہ ہم ان سے نہیں جی سکتے ہمیں علاق علاق ہو کر بھاگنا ہوگا اور بھائی ہمارے جان بھی اس بندی کی بات سمجھ جاتا ہے لیکن اب اتنے میں یہاں پر وہ چاندی کی کلر کے کپڑے پہنے والا بندہ کہنے لگتا ہے لیکن اتنے میں دوسرا کمانڈر سوری دوسرا جرنل اس تیسرے جرنل کی ایسی بات سنتا ہے نا تو وہاں پر ان دونوں بڑھوں کو دیکھنے ایک بات وہ وہاں پر کہنے لگتا ہے کہ یہ ساید ہون کلین کے ہی لوگ ہیں جو کی شرنیا مکبرے میں مرنے کے بعد آ گئے ہیں اس بار تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی مصیبت میں پھس گئے ہیں اب اتنے میں ایک بڑھا ہمارے جان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ جیو قبیلہ ابھی بھی نشٹ نہیں ہوا ہے اور وہیں جب ہونیاں اس بڑھے کی ایسی بات سنتا ہے تو ہونیاں بھی اس بڑھے سے کہنے لگتا ہے کہ بجرگ ہونی ڈیاو جیو قبیلہ پوری طرح سے نشٹ ہو چکا ہے لیکن وہ پوری طرح سے نشٹ نہیں ہوا ہے حالانکہ اب وہ پہلے جیسے مجبوط نہیں رہا ہے اس لڑکے کو تم دیکھ رہے ہونا یہ لڑکا خود کے بھروسے اس لیول پر پہنچا ہے اس لئے آپ کو اسے ختم کرنا ہی ہوگا برنہ جیو قبیلہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے پہلے جیسا ہو جائے اب جیسی یہاں پر یہ بڑھا جس کا نام ہون ڈیاو تھا وہ تھوڑا سوکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا صرف خود کی طاقت کے بل پر اس لیول پر پہنچائے یہ جیو قبیلہ کی بلڈ لائن پر بہت سا نہیں کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہونیا ایک دم صحیح کہہ رہا ہے مجھے اس لڑکے کو ختم کرنا ہی ہوگا اب اتنے میں یہ بڑھا کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو میں اس لڑکے کو اس سننیا مکبرے میں ہی دپنا دوں گا اور بھائیں جب دوسرا بڑھا ان دونوں کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ تنند کہنے لگتا ہے کہ دیر مت کرو یہ جگہ جیو جوان کی قبر سے بہت جان تک قریب ہے اگر وہ یہاں پر آ گیا تو ساید ہم ایسا کوئی بھی جندہ نہیں بچے گا اس لیے جان کے گروپ کو جلدی سے ختم کرو اور وہیں جب ہونڈیا ہو اس دوسرے بجر کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ بھی اپنا سر لاتا ہے اور آنگے تیجی سے بڑھنے لگتا ہے اب جیسی یہ بڑھا آنگے اپنے قدم بڑھاتا ہے نا تو آخاس میں بجلیاں چمکنے لگتی ہے اور تو اور اس بڑھے کے پیروں کے نیچے ایک گولا کارستان کی لہر بھی پھیل جاتی ہے اب جیسی گوکنگ یان اس بڑھے کو اپنی اور آتا ہوئے دیکھتا ہے نا تو وہ وہاں پر جوڑ چچلا کر کہتا ہے کہ بھاگو یہاں سے اور بھائی گوکنگ یان کی ہے کہتی ہی سبھی لوگ الگ الگ دساؤں میں بھاگنے لگتی ہیں اب جیسی یہ بڑھا جو آنگے بڑھ رہا تھا ہمارے جان کے گروپ کو بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکرہات آ جاتی ہے اب اتنے میں یہ بڑھا چلتا ہے تو اپنا ہاتھ لاتا ہے اور اس کے ہاتھ لاتے ہی چاروں طرف کا اس پیس ایک دم کئی اتنا ساندھ پڑ جاتا ہے اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ مانو یہاں پر سمیں تھم گیا ہو اب جیسی ہمارے جان آس پیس کے باتا پرن میں ایسا محسوس کرتا ہے وہ تولہ اور گھبرانے لگتا ہے کیوں کہ ایک ڈاؤ شنگ لیول بندے کی پاور یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ لاتے ہی چاروں طرف کے باتا پرن کو پھرچ کر سکتا ہے سمیں کو بھی بدل سکتا ہے اپنی اکچھا انوسار مطلب کی نیان ترت کر سکتا ہے اپنی اکچھا انوسار اب جیسی ہونیاں وہاں پر ہمارے جان کے ساتھ مطلب کی جان کے گروپ کے ساتھ ایسا ہو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکرہٹ آ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر گو کبیلے کے سب سے اچھ بلڈ والے لوگ یہاں پر مر گئے تو اس سے گو کبیلے میں ہنگامہ مجھ جائے گا اور طور ان کی یوبہ پیڑی میں اور میرے سیکنڈ چینل کی لنک ہے جا کر پھولو کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ملتے ہیں میرے ویڈیو میں تب تک لیٹ کریں بھائی